آج میں آپ کو اس ویڈیوم میں جرمن شیفرڈ کی ٹائپس کے بارے میں بتاؤں گے کہ دنیا میں کس ٹائپس کے جرمن شیفرڈ پائے جاتے ہیں سب سے پہلے بات کریں تو امریکن جرمن شیفرڈ یہ قسم جرمن شیفرڈ کی ایک قسم ہے جو کئی سالوں سے امریکہ میں پالی جاتی ہے اور یہ زیادہ تر جو ہے یہ بڑے سائز کی ہوتے ہیں اور یورپ میں پالے جانے والے جو جرمن شیفرڈ کے مقابلے میں ان کی جو کمر ہے وہ سیدھی ہوتی ہے نیکسٹ جو ٹائپ ہے جرمن شیفرڈ کی وہ ہے شو لائن جرمن شیفرڈ اس قسم کے جو جرمن شیفرڈ کو خاص طور پر کنفرمیشن شیوز کے لیے پالا جاتا ہے اور یہ جو خوبصورتی اور شکل کے لحاظ سے بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور ان کی جو ہائٹ ہے وہ لمبی ہوتی ہے ان کی جو ہائٹ ہے یہ ہائٹ کے لحاظ سے لمبے ہوتے ہیں اور اگر ان کی سٹرنگ کی بات کریں تو یہ بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں نیکسٹ ہم بات کرتے چلیں تو تھرڈ جو ٹائپ ہے وہ ہے ورکنگ لائن جرمن شیفرڈ اس قسم کے جو جرمن شیفرڈ ہیں ان کو زیادہ تر کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ کسی کی سیفٹی کے لیے اور پولیس وغیرہ زیادہ تر ایسے جو شیفرڈ ہیں ان کو استعمال کرتی ہیں اور اگر ان کی وہ صلاحیت کی بات کریں تو یہ اپنی توانائی کے لحاظ سے اور سٹرنگ کے لحاظ سے کافی طاقتور ہوتے ہیں نیکسٹ ہم بات کرتے چلیں تو نیکسٹ جو ٹائپ ہے جرمن شیفرڈ کی ویسٹ جرمن شیفرڈ شیو لائن یہ جو جرمن شیفرڈ ہے یہ کنفرمیشن شیوز کے لیے پالا جاتا ہے اور یہ اپنی خوبصورتی کے اور شکل کے لحاظ سے بھی اچھا ہوتا ہے اور اگر ان کی ہائٹ کی بات کریں تو ان کی ہائٹ لمبی ہوتی ہے اور یہ جو ان کی جو کمر ہے وہ بھی سیدھی ہوتی ہے نیکسٹ جو ٹائپ ہے وہ مشرقی جرمن شیفرڈ اس قسم کے جو شیفرڈ کو مشرقی جرمن شیفرڈ میں پالا جاتا ہے اور یہ اپنی سرحدی گرشت اور حفاظت میں کام کے لیے استعمال میں آتے ہیں اور اگر ان کی سٹرنگ کی بات کی جائے تو یہ بھی اپنی سٹرنگ کے لحاظ سے کافی مضبوط ہوتے ہیں اور شکل اور خوبصورت ہوتے ہیں اور ان کی جو ہائٹ ہے وہ بھی لمبی ہوتی ہے اور یہ جو شیفرڈ ہے یہ وفادار ہوتے ہیں نیکسٹ جو لاسٹ جرمن شیفرڈ ہے وہ ہے چیک جرمن شیفرڈ اس قسم کے جو جرمن شیفرڈ کو جمہوریہ چیک میں پالا جاتا ہے اور یہ اپنی مضبوطی اور برداشت کے لحاظ سے کافی مشہور ہیں سب سے آخری اور ضروری بات جو جرمن شیفرڈ ہے وہ زیادہ تر جو ہیں جرمن شیفرڈ خالص نسل کے نہیں ہوتے ان میں اور بھی بہت سی ٹائپس ہوتی ہیں لہٰذا فیصلہ کرنے سے پہلے ان جرمن شیفرڈ کی نسل کو اچھی طرح جانجنا بہت ضروری ہے چلیں جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی انفورمیٹی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں تو میری چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں